خواہد صاحب اب بہت سارے معاملے میں نے آپ سے ٹھانے لیکن پہلے تو ذرا یہ وضاحت کر دیں کہ یہ کیا پچھلے اٹھالیس گھنٹے سے کہ بات چیت ہو رہی ہے جی اور بندے جا رہے ہیں اور بڑے اب ہم نے آغاز کر دیا ہے اور کوئی ونڈو کھل گئی ہے اور آج پھر پی ٹی آئی کی طرف سے بیان آیا جی کہ انہوں نے ہمیں آفر کی تھی ہم نے اس کو ریجیکٹ کر دیا what is happening یہ کیا معاملہ کیا ہے کیوں پہلی بن گئی کوئی شاہ صاحب کوئی بھی آفر ان کو کسی سٹیج پہ نہیں کی گئی کتی طور پر میں اس کو کٹیگورکلی ڈینائے کر رہا ہوں یہ بظاہرہ رائے نہیں ہے آپ کی آپ معلومات کی انفارمڈ میری جو ہے وہ اپینین ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہ چوبیس تاریخ سے رائے فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں ان کی جو ٹاپ لیڈرشپ جو ہے اس میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ یہ چوبیس تاریخ کا جو بھی انہوں نے پلان کیا ہوا ہے وہ سرے چڑے اب یہ آپ کی رہا ہے یہ انفارمیشن ہے یہ بھی انفارمیشن ہے یہ بیسٹ آن انفارمیشن بیسٹ آن انفارمیشن اور انہوں نے یہ کمیونیکیٹ جو ہے عمران خان کو بھی کیا ہے تو عمران خان نے ان کو یہ کہا ہے کہ بھئی مجھے کوئی راستہ بتاؤ جس سے یہ سارا لپیٹا جا سکے جو ہے اور یہ بات جو ہے انہوں نے جو سٹیٹمنٹ ان کی آئی ہے کہ کوئی ایسا وزیر ہو جائے جس کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو اچھے تعلقات سارے وزیروں کے اچھتے لگاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے تو وہ ان سے ہم بات چیت کر سکتے ہیں اور آج ہیڈلائن لگی ہوئی ہے ایک نیوز پیپر میں بھی کہ یہ ان کے ایک وزیر کے ساتھ جو ایک ملاقات ہوئی ہے لیکن لیٹر سنو نے بھی یہ کہہ دیا کہ یہ مجھے انگیش کرنا چاہ رہے تھے اور میں نے کچھ باتیں کی تھی کہ کیسز میری رہائی ہو سکتی تھی مثلا انہوں نے کل کا ذکر کیا لیکن انہوں نے کہا لہذا آپ میں نے کہا جیے آپ تو پھر بس چوبیس کو اتجاج دی دیکھیں وہ اگر ان کی کوئی مسکنسپشن تھی تو اس میں ہمارا کوئی قصور تو نہیں ہے بندہ قید میں ہوتا ہے ہمیں بھی غلط فہمی ہو جاتی تھی کہ آج زمانہ تو ہو جاتی ہے بندہ نہیں سی ہوں دی لیکن یہ تو باہر سے بندے جا کے بتا رہے ہیں نا فاجد صاحب جن لوگوں کے political credentials جو ہے آج سے ایک سال پہلے zero تھے وہ روزانہ ٹی وی پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ بیٹھ کے جو ہے رائے دے رہے ہوتے ہیں آپ شاہ صاحب آپ دیکھیں کہ وہ ٹائم آؤٹ جو ہے لینے کا کچھ کچھ سوچ ہی لیتا ہے کہ یہ جو روزانہ ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہیں تہشدگردی فل سونگ کے اوپر جو ہے نا اس وقت پر ملک میں لگے اور خصوصاں کے پی میں اور بلکستان میں کوئی بات بھی نہیں کرتا اس کے بارے میں نا بانی پی ٹی ای نے کبھی بات کی ہے وہ پرانا بیان اچھے دو سال پرانا ایک بیان جو ہے نکال لیتے ہیں یہ یہ وقت جو ہے ان ساری چیزوں کو پسے پشت ڈال کے جو ہے یک مشت ہو کے جو ہے اس کا جو ہے دہشت کر دیگا اگر پاکستانی سارے کے سارے سنسیریٹی ہے اقتدار کے ساتھ سنسیریٹی نہیں پاکستان کے ساتھ اگر سنسیریٹی لیکن جکمشت ہونے کے لیے اور اکٹھے ہونے کے لیے افادہ صاحب گیو ان ٹیک تو ہوگا نا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ان کا لیڈر جیل کے اندر ہو میں ایک آرگومنٹ آپ کے ساتھ ان کا لیڈر جیل کے اندر ہو ان کے لیڈران کے پکڑ دکڑ ہو رہی ہو مقدمات لٹک رہی ہو اب میں ان کا پانڈے فی آپ کو دے رہا ہوں اور پھر آپ یہ کہیں جی کہ دہشت گردی اخراب متحر جو ہو جائے آپ کو پتا ہے اتحاد ایسے تھا نہیں ہوتا نا آپ میں بلکل آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں دیکھیں بہت سے مقام پہ یا بہت سے وقت ایسے آئے پی ٹی آئی کی حکومت میں کہ ہمارے لیڈر جو تھے وہ جیل میں تھے لیکن ہم نے مذاکرات سے ہم نہ کترائے اسیمبلی کے فلور کے اوپر آفر کرتے رہے کہ جی ہم مذاکرات کرنے چاہتے ہیں اور ہمارا مذاکرہ آیا گیا ایک دفعہ نے شباز شریف نے کئی مرتبہ یہ کہا دیکھیں وہ چیزیں جو ہے نا بعض چیزیں ہوتی ہیں دیار اس کا ان کا جو جو وزن ہوتا ہے وہ سیاست سے زیادہ ہوتا ہے اس وقت ملک کو ڈائریکٹ تھریٹ ہے اگر وہ اپریٹ کر رہے ہیں دہشت گر جو ہے ان کو بلیسنگز جو ہیں افغانستان کی بھی ہیں انہوں نے اپنی زمین پروائیڈ کی ہوئی ہے ان کو شیلٹر دیا ہوا ہے یہاں آتے ہیں یہاں پہ وہ لوگ ان کو شیلٹر دیتے ہیں جن کو عمران خان چھیے سات ازار کو لے کے آیا تھا یہاں پہ اور ان کو بسایا تھا ہم نے سیمبلی میں شور بھی بچایا تھا بریفنگ ہمیں جو ہے جنرل باجوہ اور جنرل فیض نے دی تھی کہ یہ بڑے اچھے لوگ ہیں ان کے تشکیلیں ان کے گھروں میں آکے قیام کرتی ہیں اس کے بعد ہندوستان ڈیریکٹلی انوالڈ ہوا ہوا ہے بلوشتان میں اور دوسری ہے کیونکہ بلوشتان میں پوسیبلٹی ہے کہ وہاں پہ فورن انویسٹمنٹ بڑے بہت بڑے طریقے سے وہاں پہ اس صوبے میں آ سکتی ہے اس چیز کو سٹال کرنے کے لیے نہ صرف ہندوستان اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہاں پہ انویسٹمنٹ نہ آئے جو فورن انویسٹمنٹ ہے گوادر پورٹ نہ چلے جو ہے ملٹی ڈیمنشنل میں بات کرتا جاؤں گا اور یہ لمبی بات ہو جائے گی اگر اس وقت قید ہے نا سارے قید رہے ہیں میرا مطلب ہے کہ بینظیر شہید بھی قید رہی ہیں ذروفکان علی بھٹو بھی قید رہے ہم بھی قید رہے ہماری لیڈرشپ بھی قید رہی اور میں اسٹوریز میں نہیں جانا جانا چاہتا لیکن جب ملک کے اوپر اتنا عزمائش کا وقت آیا ہو اور آپ بیٹھ کے بارگین کر رہے ہوں سعودے بریج کر رہے ہوں کہ مجھے میرا یہ مقدمہ ختم کر دو میں جا میں آپ کو ایک بات بڑے کلیریٹی کی ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ بعد جو ہے وہ نو مئی کے اوپر جو ہے نا جب تک کوئی کنکلوسیو نہیں ہوگی یہ سلسلہ نہیں ختم ہوگی نو مئی کے اوپر کیا جو جن کے اندر بندہ بیٹھا ہوا ہے نو مئی کے اوپر کیا کر نو مئی پر تو آپ نے کرنا ہے نو مئی کے اوپر تو آپ نے کرنا ہے آپ سے مراد اسٹیبلشمنٹ نے حکومت نے نظام نے کرنا ہے اگر نظام نے اس کو لٹکایا ہوئے تو اس سے بھی ایک شرط بنائی ہوئی ہے نا کہ ہمارا نو مئی کا جو ہے میرا کوئی تعلق نہیں میری پارٹی کا کوئی تعلق نہیں وہ کہتا ہے پروسیکیوٹ کے رہے ہیں وہ کہتا ہے کہ آپ ویڈیو سامنے لے کے آئے ہیں وہ مقدمات تو آئیے ہیں ہم نے چار دن پہلے جو ہے آئیے ساری ویڈیو آئیے ہیں تو مقدمات تو آپ نے کلوز کرنے ہیں نا جی مقدمات جو ہے دیکھیں مقدمات آپ ایک نہیں انکلوڈنگ عمران خان انکلوڈنگ مراد سعید انکلوڈنگ مصفف واد چہدری سب نے ملٹری کورس کی حمایت میں بیان دیئے ہوئے ہیں ٹی وی انٹریوز دیئے ہوئے آج وہ مخالفت کر رہے ہیں آپ امریکہ میں دیکھنے آپ برطانیہ میں دیکھنے برطانیہ میں چوالیس فورٹی فور آرز جو ہے عدالتوں نے لگاتار کام کیا گیارہ سال کے بچے کو بھی چار سال قید ہوئی ہے وہاں پہ سپیچل کورس تھے اسی طرح امریکہ میں جو پارلیمنٹ پہ ان لوگوں نے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا نا یا رائٹس میں وہ انوال ہوئے منچیسٹر میں یا جہاں بھی برمینگم وغیرہ میں جو بھی ہوا لیکن یہ ان لوگوں نے تو ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر حملہ کیا نا تو آپ بنا لے نا ملٹری کورس آپ نے کہ عدالت کے اندر معاملہ مطلب ترمیم کروائی ہے کہ خواجہ صاحب مطلب ترمیم کروائی ہے خواجہ صاحب مطلب ترمیم شاہ صاحب آپ کے اترازہ جو ہیں ان میں کوئی کنسسٹنسی ہو تو وہ تو بالکل میں اس کے اوپر ایڈمٹ بھی کروں گا اس کو قابل تعریف بھی سمجھوں گا لیکن آپ وقت کے لحاظ سے اپنا گول پوست جو ہے اس کو پہلے جو پروپونٹ سے آپ اس کے اوپنٹ بند گئے ہیں لیکن واپس آئیے تو پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جیل کے اندر سے بیٹھ کے کہہ کہ بے شک میں قید ہوں بے شک میری پارٹی کی قیادت پنجاب کی قید میں ہے لیکن میں کیا کروں مطلب میں اسٹابلشمنٹ کے ساتھ ہوں کیا کہیں بہمجھے ایکسٹرین انڈرسٹینڈ کہ وہ کیا ایسا کہے کہ آپ کو یہ تسلیح ہو نہیں انڈیریکلی دیکھیں انڈیریکلی تو رابطے میں ہیں جو آپ بہیوئیر دیکھیں چیف میسٹر کے پی کا کہ کبھی پہاڑ پہ چڑ جاتا ہے کبھی پہاڑ سے اتر جاتا ہے کبھی جلسہ چھوڑ دیتا ہے کبھی جلوس چھوڑ دیتا ہے کبھی غائب ہو جاتا ہے بہت سے بہت سے بہت سے گھنٹے غائب رہتا ہیں اب یہ بہیوئیر جو ہے یہ دس دس ایکچولی انڈیکیٹس کہ عمران خان جو ہے is operating through him to convince or approach to establishment لیکن خواہد صاحب یہ ریاست اور حکومت کا بھی بائی پولری بہیوئیر ہے معذرت کے ساتھ اپکس کمیٹی کے اندر آپ ان کو بلاتے ہیں پورا پروٹکال دیتے ہیں اسی موٹر ویک کے ذریعے وہ آتا ہے انہی لوگوں کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے پیچھے آئی جی ہوتا ہے ساتھ پہ انٹیرم منسٹر ہوتا ہے چیف منسٹر پنجاب بیٹھی ہوتی ہیں اور ریاست ان کو ایسے ٹویٹ کرتی ہے جیسے بالکل نارمل سیٹیزن ہے پھر اگلے دن وہ جاتا ہے اور وہ جا کے میٹنگ کرتا ہے اڈیالہ میں دریوازیں خود تو نہیں کھل جاتے نا تو وہ پہن لیتا ہے ہیٹ ایک نیگوشیٹر کا اب اس نے ایک ایجیٹیٹر کا ہیٹ پناہ تو ریاست بھی تو اس کو تینوں طریقوں سے ایکسپٹ کر رہی ہے کہ نہیں ریاست نے کونسا اتراز اٹھایا ہے دیکھیں امنی اتراز تو بالکل اٹھایا ہے انہوں نے اپنی کریڈیبلیٹی کو از ای نیگوشیٹر جو ہے ڈیمیج کیا ہے اگر اگر وہ کنسسٹنسی ہوتی ان کے اس میں بہیوئیر کے اندر تو لوگ ان کو سیریسی اب لوگ ان کو سیریسلی نہیں لے رہے ہیں کبھی پہلے لیا تھا سیریسلی آپ نے کبھی نہیں لیا کبھی نہیں کبھی کسی نے اس کو سیریسلی رہا ہے لیکن اس کو سیریسلی اس کے لیڈرنز لے لیا ہوا نا کہ کوئی پارٹی میں بنیدی نام بریسٹر گور ملا گور صاحب ایک لیٹی من کے ساتھ تھے عمر یوک صاحب ملے نا کوئی اور لیڈر ملا لیکن پوائنٹ مین گنڈا پور پوائنٹ مین اس گنڈا پور ہنڈر پرسنٹ اور اس کی کنفرمیشن یہ بھی ہے کہ جب ان کی اہلیہ جو ہیں رہا ہوئی ہیں وہ سیدھی پشاور کہیں ہیں آج بھی وہاں سے لہور کا اور پشاور کا جو آپس میں کلیش ہو رہا ہے خواتین کا وہ صاحب کو اپرینٹ ہے کہ بہنیں ایک طرف ہیں بیوی ایک طرف ہیں تانہ دیا جاتا تھا کہ یہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایلین خاندانی صاحب وراست کی پارٹی ہیں اب وہ ہمارے تو ایک ایک وارستہ یہ ایکسٹینڈڈ وراستہ ہے کہ یہ اس میں میکے بھی ہے اور سسرال بھی ہے سارے سارے اس میں مکس لیکن لوگوں نے ابھی تک باوجود اس تمام فساد کے اندرونی خلف اشار کے لوگوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑا نہیں ہے میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں میں بالکل اتفاق کرتا ہوں آپ کے جو ویزیبلیڈی جو ہے نا میں لیکن ایک کیوی ایٹ کے ساتھ میں اس پہ اتفاق کروں گا ایک مشروط اتفاق کروں گا کہ آپ کو جو یہ سوشل میڈیا اور جو آپ کو بظاہر جو نظر آتا ہے وہ حقیقت وہ it's not the whole truth ٹھیک ہے وہ اس کے اوپر ہم ڈیبیٹ بالکل کر لیتے ہیں لیکن ان کی پارٹی کے اندر سے آپ کو لوگ ٹوٹتے پھوٹتے ہوئے بھاگتے ہوئے نظر نہیں آئے شرکت نہ کریں وہ ایک علاقہ بات ہے لیکن بھاگتے ہوئے نظر نہیں آئے اور وہ ابھی تک بڑی بڑی تیاری میں ہے اب تو معاملات کلیر ہو گئے وہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو آنا ہے اسلام آباد بڑی تیاری میں نہیں ہوں ٹھیک ہے میں مجھے جو ہے خیر ابھی دو دن رہ گئے ہیں let's not speculate کہ کیا ہونا ہے لیکن وہ سر توڑ کوش کر رہے ہیں کہ ان کو چوبیس کو مظاہرہ جو ہے نہ کرنا پڑے کو راستہ نکل آئے جو ہے اس کی پچھلے دو دن سے اور جو آپ نے ریفرنسز کا بھی دیا ہے کہ کل جو اپیکس کی میٹنگ کی میٹنگ تھی اس میں بھی جو ہے ان کا بہیوئیر جو ہے لیکن انہوں نے اس عمران خان کے ٹوپیک پر سرے دو فکریں کہے ہیں ایک انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں جلسہ نہیں کرنے دیا جا رہا اور دوسرے انہوں نے کہا ہے جی کہ توشہ خانہ والا کیس میں تو کچھ نہیں ہے میرا ریڈر جو ہے اس میں قید ہے یہ دو فکریں کہے ہیں اس کے علاوہ کوئی بات انہوں نے عمران خان کے متعلق نہیں کی آپ کو پتا ہے میں کوئی پروٹوکال کے ذاتہ مدہ نہیں ہو لیکن میٹنگ سے پروٹوکال ہوتا ہے اپیکس کمیٹی کے اندر چیف منسٹر آپ کے سامنے بیٹھا ہوا آپ کو پتا ہے کہ چار دن بعد اس نے کیا کرنا ہے آدمی چیف وہاں پر بیٹھا ہوا ہے آپ سب موجود ہیں میری بات سنیں یہ کہا گیا ہے بالکل کہا گیا ہے وہاں پر لوگوں نے کہا ہے کہ اپنے صوبے کے حالات دیکھیں اگر ہم یہ کوئی ایسی چیز کریں کہ ایک صوبے کا ہمارے جتنے بھی اختلافات ہوں چاہے قتلوں کی دشمنی ہو لیکن جو آئین ہے اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ چیف منسٹر کا صوبے کا چیف منسٹر ہے اس کو بلائے جائے اور اس عودے کی جس عودے پہ وہ فائز ہے اس کی پوری جو پروٹوکال اور عزت جو ہے دی جائے وہ ہم دے رہے ہیں نمی نہیں اس پر جیسے نہیں یہ کون کہہ رہے ہیں ہم تو صرف اس پر سے کہہ رہے ہیں یہ تجویز دے رہے ہیں کہ آپ فرنٹ بات کریں کیونکہ اسی چیف منسٹر کو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد کی اوپر جلغار کرنے والا ہے اسی چیف منسٹر کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک لشکر کو لیڈ کرے گا اسی چیف منسٹر کہہ رہے ہیں کہ بشرا کے کہنے کی اوپر وہ ہر ذلے سے بندے لے کے آئے گا میرا خیال ہے کہ یہ جو کانٹرڈکشن ہے آپ ہمارے مضال let me accept that کہ ہمارے ایٹیچوڈ میں بھی کہیں نہ کہیں آپ کو اتزاد نظر آئے گا لیکن اتزاد جو ہے وہ آپ کو وہ ہے نہیں ہے اور جو یہ اتزاد آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ دور ہو جائے گا it will take long take long اچھا یہ بھی بڑا تزاد ہے کہ اتزاد ہے لیکن نظر آ رہا نہیں لیکن آپ کہہ رہے جو نظر آ رہا ہو جائے گا آ رہا